ہم یہاں پہ رات کو ایک بجے کے قریب ہمیں پتہ چلا کے شریف مسیح کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے اور جب ہم یہاں پہ پہنچے تو ہم نے بقیدہ فائر برگیڈ کو کال کی اور ون فائر پہ کال کی اور رات کو اس وقت ایک بجے کے قریب فائر برگیڈ والے بھی آئیں اور ون فائر پہ پولیس بھی آئیں اور اس وقت یہاں پہ ایسے مناظر تھے کہ یہ ساری چیزیں جان رہی تھی اور یہاں پہ ان کے جو پڑوسی ہیں انہوں نے آکے ان کی مدد کی اگر شریف مسیح اس چھت کے اوپر ہوتے ہیں شریف مسیح جو ہیں وہ دوسری چھت کے اوپر سوئے ہوئے تھے اور اگر شریف مسیح اس چھت کے اوپر ہوتے ہیں تو شریف مسیح اس وقت جل چکے ہوتے ہیں شریف جتنا بھی سامان لکڑی کا پڑا ہوا تھا یہاں پہ جتنا بھی سامان تھا وہ سارا جل چکا ہے رات بن چکا ہے اور یہاں پہ کیونکہ پٹرول پھینکا گیا ہے کیونکہ پٹرول پھینکا گیا ہے اس لیے یہاں پہ ابھی بھی سانس لینا مشکل ہو رہی ہے رات ایک بجے رات ایک بجے کی آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ سانس لینا ابھی تک مشکل ہو رہا ہے اتنی ساری چھت جل گئی ہے اور اس ساری کی ساری چھت جو ہے وہ نیچے گر چکی ہے اور اگر ہم دوسرے کمرے کی طرف جائیں دوسرے کمرے کی طرف جائیں تو ہم اس کمرے میں دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ دکھائیں جی یہاں پہ یہ ساری یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ بھی اور یہ جو ہے یہ دکھائیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جلی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ آگ لگانے کی اس کمرے کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے